بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ خواب لکھیں write it down make it happen علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے ہیں نہ در سے نظامی کیا ہے تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا مجھے یہ عزت دینا میرے کلام میں یہ اثر میری قلب و روح میں یہ تازگی یہ سب میرے پیارے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت کی بدولت ہے اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا انہوں نے فرمایا کہ میں درود پاک کا ورد کرتا گیا اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ میرے دماغ کو میرے دل کو روشن کرتے جا رہے تھے میری روح کو روشن کرتے جا رہے تھے اور جب میں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کروڑ بار درود پاک پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا انگانگ روشن کر دیا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ میں جب بھی کلام لکھنے بیٹھتا تو الفاظ بارش کی طرح اترتے اس کے بعد پوری زندگی علامہ صاحب نے درود پاک کا ہاتھ نہیں چھوڑا اس کو مسلسل پڑھتے رہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دے آمین اللہ حافظ